شہر میں بادلوں کا راج برقرار مختلف علاقوں میں رمجم کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا شہریوں کے چہرے کھل اٹھے مہکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش پوئی ماتحہ تدریہ کے خاکروب تین ماہ کی تنقاہوں سے محروم ہے خاکروبوں کی تنقاہوں کی ادائیگی کے لیے سیشن جج لاہور سے درخواست احتجاجن کام چھوڑ دیا سمارٹ لوگ ڈاؤن میں کرونا کے پھیلاوں میں تیزی پنجاب کرونا کے پانچ سو ساٹھ نئے کیسز سامنے آگئے تعداد آٹھ ہزار چھہس سو تیرامی ہو گئی لاہور میں پانچ ہزار نو سو سترہ افراد موزی مرز کا شکار ٹریفک وارڈنز بھی کرونا کے نشانے پر پولیس لائن مناوہ میں مزید چار وارڈنز میں وائرس کی تصدیق چاروں کرنٹینہ منتقل حکام کا تمام وارڈنز کے کرونا ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ لاؤگ ڈاؤن کا چوالیسوہ روز دفعہ سو چوالیس کے خلاف فرضیوں پر اب تک بیس ہزار ایک سو اٹھتر مقدمہ درج ہوئے بیس لاکھ سات ہزار تین سو تیرے سٹھ شہریوں کو گھروں کو واپس پھیجا گیا کرونا وائرس کا پھیلاوں روکنے کے لیے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے وزیر علیہ سردار اسمان گزدار کہتے ہیں وائرس سے بچاؤں کا واحد حل گھروں میں رہنا ہے شہنیوں سے بلا ضرورت باہر نہ نکلنے کی اپی کسی کو بائیس دن ہو گیا ہے کسی کو تیس دن ہو گیا ہے کسی کو ڈیڑھ بھی نہ ہو گیا ہے یہ سب لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے سب لوگ جانا حکومت پاکستان کے خلاف باہر نکلے ہیں کسی کو والے جو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ایک بندہ کا پہلے نیگٹیوٹ دیتے ہیں اور دوسری ریپورٹ جو یہ پوزیٹیوٹ کرتے ہیں یہ بہانے دورتے ہیں یہاں پہ تقریبا جو ایک ایوریج کھانا ہونا چاہیے وہ بھی آپ سے تین یا چار گناہ زیادہ چارج کیا جا رہے ہیں کہیں کھانا راکیس تو کہیں صفائی نہیں کرنٹینہ سینٹرز میں رکھے گئے مریض پریشان آپ کو کرنٹینہ میں کن مسائل کا سامنا ہے ویڈیو بنائیں ہمیں بھیجوائیں ویڈس اپ نمبر آپ کی سکرین پر پاکستان ریلوے کا دس مئی سے ٹرین آپریشن جزوی بحال کرنے کا فیصلہ آٹھ مئی کو وزیراعظم سے حق پی منظوری لی جائے گی پہلے مرحل میں چوبیس خصوصی ٹرینز چلا ہی جائیں گی لاؤگ ڈاؤن کو ختم نہیں سخت کیا جائے پی ایم اے کے عہدداروں کا مطالبہ کہا حکومت ٹیسٹ کے صلاحیت بڑھائے مریضوں کو گھروں میں کرنٹینہ کرنے کے لیے اقدامات بھی کر جائیں پرزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا تحصیل حاصل پور میں مریض کے لباہکین سے ناروہ سلوک کا نوٹس دہی مرکز صحت قائمپور کا ٹی او جو ہے محمد صادق موطل کر دیا گیا سیکرٹری صحت سے ریپورٹ طلب غیر قانونی تعمیرات الڈی اے کا ٹاؤنشپ میں آپریشن ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ ون کے زیرے نکرانی عملہ نے اسٹرکچر مسمار کر دیا کشمیر روڈ مین وزار میں قائم غیر قانونی عمارت بھی مسمار اینٹی نارکوٹکس فورس کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں لاکھوں روپے مالیت کے منشیات کی سمگلنگ ناکاں بنا دی شوکت خانم روڈ پر کار کے خفیہ خانوں سے بارہ کلو ایفیون اور چرٹس بھرامت کر لی گئی ڈی جی آسار قدیمہ سے سیکرٹری آرکیالوجی کے ملاقات تاریخ مقامات کو کھولنے کے حوالے سے تباہتہ خیال کیا ایسو پیس پر گفتگو کی گئی پیراغون ہاؤزنگ سوسائیٹی ریفرنس احتساب حدالت میں خواجہ برادران کے خلاف کیس کی سماعت دو جون تک ملتوی وعدہ معافقوا بننے والے کیسر امین بٹ آئندہ سماعت پر طلب رمضان مبارک میں مہنگائی کا توفان نہ تھم سکا سبزیوں پھلوں کی قیمت کم نہ ہوئی لیمون اور مسالہ جات بھی مہنگے برائلر کی قیمت پانچ روپے فی کلو بڑھ گئی لوگ ڈاؤن کے دران بھی آرنج لائن ٹرین کا ٹیسٹ رن جاری ٹیسٹ رن ایک ماہ میں نو لاکھ ہتسی ہزار یونٹ استعمال کر گیا مئی کے مہینے میں آرنج ٹرین انتظامیہ لیسکو کو تیس میلین بل آدھا کرے گی لیسکو کی پندرہ مئی تک کی ڈیڈ لائن ہے آئی پی پیز میں چار خرب کی بے ذابتیوں کی تحقیقات کا معاملہ جیڈیشل ایکٹریزم پینل نے صدر مملکت وزیراعظم سمیت دیگر کو خط لکھ دیا تحقیقات میں حقائق سامنے لائے جائے خط کا مطلب نوہ کورٹ کے علاقے میں گھر میں ٹکیتی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور رنگ پر ڈاکووں کو گھر میں گھس کر لوٹ مار کرتے دیکھا جا سکتا ہے ڈی آئی جی کے احکامات نظرانداز پولیس کی تفتیش سست روی کا شکا لہوزن کے رپورٹر شکل زاہد کی چوری شدہ گاڑی کا کوئی سراغ نہ مل سکا ایٹی وحیکل لفٹنگ سٹاک موڈل ٹاؤن کی کاروائی کار اور موٹر سائکل چوری کی وارداتوں میں ملفز گینگ کے تین ملزمان گرفتار قبضے سے لاکھوں مالیت کی کار، رکشہ اور موٹر سائکلز برامد لاہور انویسٹیگیشن پولیس کیمیونٹی پولیس سنگ پر عمل پیرا اٹھانہ سالہ طیبہ کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا طیبہ پسند کی شادی نہ ہونے پر گھر سے والدین سے نراز ہو کر بھاگ گئی تھی بند روٹ کے علاقے میں تاج کمپنی کے قریب پلاسٹک کے گودام میں آتیز زدگی لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا امدادی ٹیمز نے بروقت شونوں کو بجھا دیا حضی ریالہ عثمان بزدار نے پریزن مینجمنٹ انفورمیشن سسٹم کا افتتح کر دیا نئے نظام کے ذریعے جیلوں میں کہنیوں، سٹاف اور انتظامی امور کی ڈیجیٹل مونیٹرنگ کی جا سکے گی آئی جی شویب دستگیر کی زیر صدارت اجلاس آئی ٹی پروجیکٹس کا جائزہ لیا بی آئی جی آئی ٹی نے آئی جی شویب دستگیر کو نئے سوفیر سے متعلق وریفنگ دی لاہور رنگ کی خبر پر ایکشن ڈائریکٹر ٹی بی کنٹرول پروگرام ڈاکٹر آمد نظیر کے خلاف کاروائی حراسکی کے الزامات پر اہدے سے ہٹا دیا گیا چیف سیکرٹری کی زیر صدارت اجلاس کرونا، زخیر اندوزی، گندم خریداری سمیت دیگر امور پر غور کیا گیا ستائیس محکموں کے سیکرٹریز کو نورڈ وینینز میں مانیٹرنگ کی ذمہ داریاں سانت دی گئیں لاؤگ ڈاؤن کے وجہ سے واسا مالی بہران کا شکار حکومت کی جانب سے ملنے والے پانچ سو پچاس میلین بھی کم پڑ گئے واسا حکام نے تنقاہوں کی ادائیگی کے لیے مزید سات سو میلین مانگ لیے پانی کمی ہو جاتی ہے اور آپ سارا دنچوں کے روزہ تقریباً سولہ گھنٹے کا ہے سولہ گھنٹے آپ نے پانی نہیں پینا لیکوڈ انٹیک تو پانی ہی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ اپلے کی ہم نے ان کو ایڈوائز کیا ہے کہ وہ افتاری سے لے کے سحری تک میکسیمم لیکوڈ انٹیک کریں اس کے لاوہ جو ٹائمنگ ہم نے ایڈوائز کر رہے ہیں ان کو یہ ہے کہ یہ سحری سے پہلے تقریباً ایک گھنٹے کا سیشن پر اور لوگ ڈاؤن میں ہاکی کھلاڑیوں کی ٹریننگ فیزیو ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کو مشورد رمضان کا خصوصی جائیٹ پلان تیار کر دیا کہتے ہیں فیزیکل فٹنس کے لیے ویٹ ٹریننگ ضروری ہے اسلام علیکم لہوزن کے نیس ٹوڈیو سے میں ہوں فیزان احمد اور میں ہوں آئیشہ چودری ہیڈلائنز آپ نے جانے بلٹن کا باقائدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے موسم کی شہر میں بادلوں کا راج ہے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی بھی سامنے آئی ہے سب صویرے ہونے والی بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی بھی سامنے آئی ہے آپ کو موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سب صویرے شہر میں ہونے والی بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے نمزان میں یہ چوتھی بارش ہے جس کے وجہ سے موسم خوشکوار ہوا ہے شہر میں بادلوں کا راج ابھی بھی برقرار ہے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے شہریوں کے چہرے اس موسم کے بعد کھل اٹھے ہیں محکمہ موسمیات کے جانب سے مزید بارشوں کی پیش کوئی بھی سامنے آئی ہے اسی پر بات کریں گے روباروز سے روباروز موسم کے بارے میں آگاہ کیجئے گا